جہاز دیوبندی سب سے پہلے اپنی شان میں کس کے لیے سنیں کہ اپنے مطلب کی دھن بجاتا ہوں اپنے مطلب کی دھن بجاتا ہوں اے سا طبلہ نواز ہوں میں بھی اپنے مطلب کی دھن بجاتا ہوں اے سا طبلہ نواز ہوں میں بھی اڑ رہا ہوں ہوا میں خود اپنی دیوبندی جہاز ہوں میں بھی اڑ رہا ہوں ہوا میں خود اپنی دیوبندی جہاز ہوں میری اور چار مصر یہ بھی سننیں یہ بھی میری شان میں ہیں سنیں کہ بلندیوں کی حدے پار کر کے دم لوں گا بلندیوں کی حدے پار کر کے دم لوں گا اسی لئے تو تخلط جہاز رکھا ہے کیا بات غلنگیوں کی حدے پار کر کے دھمگنوں گا اسی لئے تو تخلط جہاز رکھا ہے اور کسی نے ایڈیاں چپل و سمیت گز دی ہے کسی نے ایڈیاں چپل و سمیت گز دی ہے کسی کو اس نے فری میں نواز رکھا ہے بہت ہوتی بہت فری میں نواز رکھا کسی نے ایڈیاں چپل و سمیت گز دی ہے کیا بات کسی کو اس نے فری میں نواز رکھا ہے اب آپ شیر سن لیں کہ راہِ وفا میں خود کو مٹانا تو ہے نہیں جو کہہ دیا وہ کر کے دکھانا تو ہے نہیں راہِ وفا میں خود کو مٹانا تو ہے نہیں جو کہہ دیا وہ کر کے دکھانا تو ہے نہیں اور چھت سے گرا دے جا کے سرویہ کے باپ کو چھت سے گرا دے جا کے سرعیہ کے باپ کو مرنے کے بعد لوٹ کے آنا تو ہے نہیں چھت سے گرا دے جا کے سرعیہ کے باپ کو مرنے کے بعد لوٹ کے آنا تو ہے نہیں اور چاڑھ میں سے یہ سن لیں کہ گنجے نے کہا یہ ڈاکٹر سے ایک دن ایک گنجے نے کہا یہ ڈاکٹر سے ایک دن میرے گنجے پن میں میرا حال ایسا ہو لیا ہر صبح یہ ہے مصیبت کیا بتاؤں ڈاکٹر یہ پتا چلتا نہیں کہ موں کہاں تک دھو لیا یہ گنجے نے کہا یہ ڈاکٹر سے ایک دن میرے گنجے پن میں میرا حال ایسا ہو لیا اور صبح یہ ہے مصیبت کیا بتاؤں ڈاکٹر یہ پتا چلتا نہیں کہ موں کہاں تک دھو لیا یہ چائے مصرے سنیں دوستو آپ نے دبل لول کی فلمیں دیکھی ہوں گی لیکن میں نے وہاں سے شیر بنایا شیر ہوا کے آہ نکلے تو اسے بھاپ سمجھ لیتے آہ نکلے تو اسے بھاپ سمجھ لیتے ہیں نیک کاموں کو میرے بھاپ سمجھ لیتے اور اتنی ملتی ہے میرے اببہ سے صورت میری لوگ مجھ کو ہی میرا بھاپ سمجھ لیتے اتنی ملتی ہے میرے اببہ سے صورت میری لوگ مجھ کو ہی میرا بھاپ سمجھ لیتے ہیں ابھی ایک تضمین پڑھ رہے تھے نا زبائی بہت اچھے لگی مجھے تو کچھ شیر میں نے کہے اس پہ شیر سماعت کرے ہیں ہوئی نہ شادی میری کسی سے اگر دوبارہ تو میں تمہارا زمینی بہت اچھی ہے ہوئی نہ شادی میری کسی سے اگر دوبارہ تو میں تمہارا اگر نہ چمکا میرے مقدر کا پھر ستارہ تو میں تمہارا اگر نہ چمکا میرے مقدر کا پھر ستارہ تو میں تمہارا اور بغیر سوچے بغیر سمجھے میں کیسے تم سے نکاح کر لوں بغیر سوچے بغیر سمجھے میں کیسے تم سے نکاح کر لوں جو میری بیوی نے دی اجازت مجھے خدا رہ تو میں تمہارا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ٹیکنکلی بہت اچھا ہے بغیر سوچیں بغیر سمجھیں میں کیسے تم سے نکاح کرلوں جو میری بیوی نے دی اجازت مجھے خدا رہا تو میں تمہارا اور میں ذہن و دل کا بڑا فسادی میں ذہن و دل کا بڑا فسادی شراب جوہیں کہوں میں آدھی میں ذہن و دل کا بڑا فسادی شراب جوہیں کہوں میں آدھی یہ ساری باتیں تمہارے والد کو ہوں گوارا تو میں تمہارا یہ ساری باتیں تمہارے والد کو ہوں گوارا تو میں تمہارا اور شیر سنیں کہ لگا کے دیکھیں گے کوئی نمبر دبا کے کھیلیں گے تین پتی سنیں کہ لگا کے دیکھیں گے کوئی نمبر دبا کے کھیلیں گے تین پتی اگر میں جیتا تو تو ہوں میرے اگر میں آرا تو میں تمہارا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اگر میں جیتا تو میں تمہارا بہت اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اگر تبارا تو میں تمہارا لگا کے دیکھیں گے کوئی نمبر دبا کے کھیلیں گے تین پتی اگر میں جیتا تو تو ہوں میرے اگر میں آرا تو میں تمہارا بہت اچھا ہے ایک تذبین اور سماعت کر لیں سنیں کہ کہ اس نے ہاتھوں کو بہت اپنے ملا بیٹھ گیا اس نے ہاتھوں کو بہت اپنے ملا بیٹھ گیا بد الیکشن میں کھڑا تھا تو بھلا بیٹھ گیا بد الیکشن میں کھڑا تھا تو بھلا بیٹھ گیا اور آج بھی ہاتھ نہ آیا میں ترے اببہ کے آج بھی ہاتھ نہ آیا میں ترے اببہ کے یہ الگ بات کے جوتے کا تلہ بیٹھ گیا آج بھی ہاتھ نہ آیا میں ترے اببہ کے یہ الگ بات کے جوتے کا تلہ بیٹھ گیا اور اس پہ آپ تذبین سنیں کہ مجھ کو محبوب مقدر سے ملاتا بہرا مجھ کو محبوب مقدر سے ملاتا بہرا اتنی آوازیں اسے دیں کہ گلا بیٹھ گیا مجھ کو محبوب مقدر سے ملاتا بہرا اتنی آوازیں اسے دیں کہ گلا بیٹھ گیا اور واقعی اس میں ایک اچھا شیروا جو مجھے پسند ہے چگیل بھائی کہ اتنی آوازیں اسے دیں کہ گلا بیٹھ گیا اتنا بھاری تھا رکیہ کا جنازہ یارو اتنا بھاری تھا رکیہ کا جنازہ یارو جو بھی دو چار قدم لے کے چلا بیٹھ گیا کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ بات اتنا بھاری تھا رکیہ کا جنازہ یارو یہ رکیہ اس نے مزہ باندیا یار جو بھی دو چار قدم لے کے چلا اتنا بھاری تھا رکیہ کا جنازہ یارو جو بھی دو چار قدم لے کے چلا بیٹھ گیا اور ایک آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں میں نے سارے کافی انگلیش کے استعمال کیے ہیں چہر سنیں سنیں کہ مزاج زمانہ بہت بینڈ ہوگا مزاج زمانہ بہت بینڈ ہوگا تیرے ہینڈ میں جب میرا ہینڈ ہوگا مزاج زمانہ بہت بینڈ ہوگا تیرے ہینڈ میں جب میرا ہینڈ ہوگا اور نہ نفرت نہ علفت اور جب ٹینشن ہے نہ نفرت نہ علفت اور جب ٹینشن ہے کوئی تو تمہارا بھی سٹینڈ ہوگا بہت اچھا ہے یہ تو اچھا شیر ہو گیا یہاں سنجیدہ شیر ہو گیا کیا بات ہے نہ نفرت نہ علفت یہاں تینکشن ہے کوئی تو تمہارا بھی سٹینڈ ہوگا اور سزا عشق بازی کی مل کر رہے گی سزا عشق بازی کی مل کر رہے گی ضرور ایک دن تو بھی سسپینڈ ہوگا ضرور ایک دن تو بھی سسپینڈ ہوگا جو ٹیرر میں وائف کے رہتا ہے ہر دم نئے دور کا کوئی سسپینڈ ہوگا اور شیر سنیں کہ جہاز اپنے لوکہ اڑا جا رہا ہے جہاز اپنے لوکہ اڑا جا رہا ہے دلوں پر حسینوں کے یہ لینڈ ہوگا بہت شکریہ ایک آخر میں ایک چھوٹی سے نظم جس کا عنوان ہے دس طرس دس طرس اور میں اس کے بعد ادار چاہوں گا بہت اچھا آپ نے سنا سنے کہ شاعر تھے یار ایک بڑے ہی عجیب سے فن شاعری کا جن کو ملا تھا نصیب سے قسمت کا ان کی آروہ جب ہی نظام تھا پڑھنے لگے وہ پاس جو ان کے کلام تھا پڑھتے ہی ان کے دوستوں بس کچھ ہی دیر میں ایک لفظ دس طرس تھا جو آیا تھا شعر میں سن کر کے چند لوگ پریشان ہو گئے اردو سے بے خور تھے جو حیران ہو گئے کہنے لگے پھر ان سے ٹھہر جائیے ذرا مطلب جو دس طرس کا ہے بتلائیے ذرا حضرت یہ سن کے ہل گئے ماتے بے آئے بل کیونکہ وہ خود ہی مانگ کے لائے تھے یہ غزن پھر سوچنے لگے کہ بتاؤں میں کیا انہیں فن کا وقار اپنے دکھاؤں میں کیا انہیں پھر سوچنے لگے کہ بتاؤں میں کیا انہیں فن کا وقار اپنے بتاؤں میں کیا انہیں کہ بولے بولے میں دس طرس چھے نہیں یار بے خبر مطلب سمجھ لو اس کا ذرا کان کھول کر مطلب سمجھ لو اس کا ذرا کان کھول کر کہ دس لوگ مل کے کھاتے ہوں جس شخص پہ ترس دس لوگ مل کے کھاتے ہوں جس شخص پہ ترس اردو میں اس کو دوستوں کہندے ہیں دس طرس بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے جہاں دیوبندی ظاہر ہے اپنا کام کر گئے اور بڑی ذمہ داری بہت اچھا کام کر گئے